موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں مزیراعظم نیندر موڈی نے اپنے پاکستانی ہم منصب عمران خان کو یوم پاکستان کی مبارک بات دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے موڈی کی یہ مبارک بات کشمیڈی علیہ کی پسندوں کو مدعو کرنے پر نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے منقضہ پاکستان خومی دن کا بائی کارٹ کرنے کے ہندوستان کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد ہی سامنے آئی وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جمعہ کو اس بات کی توصیق کی کہ انہیں نیندر موڈی سے پیام موصول ہوا جس میں انہوں نے پاکستان کے خومی دن کے موقع پر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے تحریک انصاف پارٹی کے سربراہ نے ٹویٹر پر کہا کہ اس پیام میں موڈی نے امن کا پیام دیتے ہوئے برے صغیر کے عوام سے مل جل کر کام کرنے کی اپیل کی وزیراعظم موڈی نے اس پیام میں خان سے کہا پاکستان کے خومی دن پر میں پاکستانی عوام کو مبارک بات دیتا ہوں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں بہو جن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوٹی نے ٹویٹ کر کے رافل اور چوکی دار کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار پھر وزیراعظم نیندر موڈی اور چیف نشتہ اتا پردیش یوگی عدیتی انات کو نشانہ بنایا مایاوٹی نے موڈی کو نشانہ بناتے ہوئے آج ٹویٹ کیا کہ رافل معاملے کی فائل اگر چوری ہو گئی تو غم نہیں لیکن ملک میں روزگار کی گھرتی شرع اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور غریب مزدوروں کی حالت زار کسانوں کی بدحالی وغیرہ کے سرکاری عادت و شمار عوام میں ظاہر نہیں ہونے چاہیے انہوں نے لکھا کہ ووٹ یا چہرے کی خاطر ان عادت و شمار کو چھپائے رکھنا ہے اور کیا ملک کو ایسا ہی چوکی دار چاہیے یوگی کے بارے میں بی ایس پی صدر نے لکھا کہ وی جے پی کے وزیر اور لیڈر وزیر آدم موڈی کی دیکھا دیکھی چوکی دار بن گئے ہیں مگر یو پی کے چیف نشٹر جیسے لوگ بڑے تذبذب میں ہیں کیا کریں مرکز نے جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ پر خانون انزداد غیر خانونی سرکرمیوں کی دفعہ تین ایک کے احکام کے تحت غیر خانونی تنظیم خرار دیتے ہوئے پابندی آیت کر دی ہے خبل عزی مرکز نے جماعت اسلامی کشمیر کو ممنوع خرار دیا اور مرکزی وزارت داخلہ نے بعد میں وضاحت کی کہ جماعت اسلامی کشمیر جماعت اسلامی ہند سے الگ تنظیم ہیں موت مدد داخلہ راجیو گوہا نے ایک بیان میں کہا کہ یاسین ملک کی زیر خیادت جے کے ایلیف وادی میں علاہد کی پسند نظریہ کو پھیلا رہی ہے اور انیس سو اٹھی اسی سے ہی علاہد کی پسند سرگرمیوں اور تشدد میں پیش پیش رہی ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے آج زاکر نائک کے ایک مددگار نجم الدین ساتک کو گرفتار کر لیا جو پیشے کے اعتبار سے جوری ہے انہیں ان کے اور دوسروں کے خلاف درج منی لانڈرنگ کے ایک کیس کے سلسلے میں ممبئی میں گرفتار کیا گیا عدیداروں کے موجیب زاکر نائک کی سرگرمی کے ساتھ مدد کرنے اور متحدہ عرب عمارت سے مشکوک ذرائع سے فنڈز کی منتخلی کرتے ہوئے منی لانڈرنگ میں ان کی مدد کرنے سے متعلق نجم کے رول کے لیے انہیں خانون انزدادی منی لانڈرنگ کے تحت گرفتار کیا گیا اپنے ڈینس کے لیے سرخیوں میں رہنے والی ہریانوی ڈینسر سپنا چودری ایک بار پھر سے سرخیوں میں ہیں اس بار سپنا اپنے ڈینس کے لیے نہیں بلکہ لوگ سوائے الیکشن کو لے کر سرخیوں میں ہیں ذرائع کی معنی تو سپنا چودری جلد ہی کانگریس میں شامل ہو سکتی ہے اور لوگ سوائے الیکشن بھی لڑ سکتی ہے یہی نہیں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سپنا چودری کانگریس کی طرف سے لوگ سوائے الیکشن بھی لڑ سکتی ہے ایسی خبر ہے کہ سپنا چودری اتا پردیش کی مطورہ سیٹ سے لوگ سوائے الیکشن لڑ سکتی ہے سپنا چودری گوشتہ دیڑھ ماہ سے کانگریس کی عالی خیادت کے رابطے میں ہیں وہیں اگر سپنا چودری مطورہ سے الیکشن لڑتی ہے تو ہیمہ مالنی سے ان کا مقابلہ کافی دلچسپ ثابت ہونے والا ہے بی جے پی کے بانی اور سابق نایہ وزیر اعظم لالکرشن ایڈوانی کا اب سیاسی دور پوری طرح سے ختم ہو گیا موڈی حکومت میں پوری طرح سے نظرانداز کیے جانے والے ایڈوانی کو اس مرتبہ امیدوار بھی نہیں بنایا جا رہا ہے گاندھی نگر گجرات کے پارلیمانی حلقے کی گوشتہ تیس سال سے نمائندگی کرنے والے ایڈوانی کو اس مرتبہ بی جے پی اپنا امیدوار نہیں بنا رہی ہے بلکہ ان کی جگہ بی جے پی کے صدر اور رکن راجی صباح امید شاہ کو امیدوار بنایا گیا ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لالکرشن ایڈوانی اپنی سیٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے تھے اور یہ خواہش انہوں نے اس وقت ظاہر کی تھی کہ جب خود بی جے پی نے یہ بات کہی تھی کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا نہیں چنانچہ لالکرشن ایڈوانی نے الیکشن لڑنے کے خواہش ظاہر کی تھی تاہم بی جے پی نے انہی ٹکٹ دینے کے بجائے امید شاہ کو اپنا امیدوار بنا دیا جس سے وہ کافی برہم ہیں دوسری جانب کانپور سیٹ سے رکنے پارلیمنٹر ہے پروفیسر ملی منوہر جوشی کی سیٹ بھی خطرے میں ہیں اطلاع یہ ہے کہ اس مرتبہ جوشی کو بھی بی جے پی ٹکٹ دینے والی نہیں ہے علاوہ عظیم بی جے پی نے اپنی ایک سو چوریسٹی امیدواروں پر مشتمل پہلی فیرز جاری کیے جس میں ورون گاندی اور ان کی والدہ مینکا گاندی کا نام بھی نہیں ہے گروگرام میں ایک مرتبہ پھر شہر پسندوں نے اخلیتی طبقے کے لوگوں پر حملہ کر کے تقریباً ڈیرڈ اجن افراد کو بری طرح زخمی کر دیا اس مرتبہ شہر پسندوں نے گھر میں گھس کر اس واردات کو انجام دیا اس حملے میں ایک ہی خاندان کے لوگوں کو شدید چوٹے آئی جنہیں اسپتال میں داخل کر آیا گیا عزر پولیس نے اف آئی آر دستو کلی مگر چھتیس گھنٹے گزننے کے بعد بھی کسی کو گرفتہ نہیں کیا گیا متاثرین نے بتایا کہ اس معاملے میں حافظ جاوید نے ہماری کافی مدد کی معاملہ بھوپ سنگ نگر گلی نمبر دو جیل روڈ گروگرام کا ہے جب گوشتہ روز ہولی کی چھٹی ہونے کی وجہ سے اخلیتی طبقے کے لوگ گھر کے باہر شام کے وقت کرکٹ کھیل رہے تھے تب ہی دو نامعلوم لڑکے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر پاکستان مرداباد کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں پہنچے انہوں نے کرکٹ کھیل رہے لوگوں پر تنس کرتے ہوئے سوال کیا کہ تم لوگ یہاں کیا کھیل رہے ہو لڑکوں نے جواب دیا کہ ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ یہاں نہیں کھیلو بلکہ تمہیں پاکستان جا کر کھیلنا چاہیے پھر وہ دونوں بولے کہ ہم بھی کرکٹ کھیلیں گے اس پر دوسرے لڑکوں نے خاموشی سے ان کے ہاتھ میں بیٹ اور بال دے دی جس کے بعد ان دونوں لڑکوں نے وہاں کھیل رہے لوگوں سے مارپیٹ شروع کر دی شرپسندوں کو اس سے بھی چائن نہ ملا اور وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ ہم تھوڑی دیر میں آ کر مزا چکاتے ہیں متاثر شخص کے بھائی محمد اختر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ دھمکی دینے کے محض پانچ منٹ بعد تقریباً ڈجن بھر نوجوان ہاتھوں میں لاتھی ڈنڈے اور ہتھیال لی ہوئے ہمارے گھر میں داخل ہو گئے پہلے انہوں نے گھر پر پتھر بازی کی اور جو بھی ملا اس پر بے رحمی سے حملہ کر دیا اس دوران خواتین روتی اور چلاتی رہی مگر ان لوگوں نے ایک نہ سنیا اور جو بھی آیا اس پر حملہ کرتے رہے ہیں کچھ گھر کے خواتین اور بچوں نے گھر کی چھت پر جا کر پناہ لی اور وہ چھت پر سے اپنے رشتہ داروں کو بے رحمی سے پیٹتا دیکھ رہے تھے اس دوران محمد ساجید اور اس کے بھائی کو اس وقت تک مارتے رہے جب تک وہ ادمرے نہ ہو گئے سابق کرکٹر گوتم گمبیر بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں گوشتہ کچھ دنوں سے گمبیر کے بی جے پی میں شامل ہونے کو لے کر خیاس آرائی کی جا رہی تھی آج دہلی میں ہوئے ایک پریگرام میں وہ بازہ پتہ طور پر بی جے پی میں شامل ہو گئے خیال رہے کہ گوشتہ سال گمبیر نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لیا تھا وہ ایک ایسے کرکٹر ہیں جو اپنی بے باک رائے کے لیے جانے جاتے ہیں اتو پردیش کے ظلہ رامپور میں یوتو ہولی کا تہوار آپسی رضا مندی اتحاد و اتفاق امن و شانتی اور گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ منایا گیا مگر اچانک رنگ کھیلے جانے کے بعد تک کچھ شرپسندوں نے تھانا کوتوالی حلقے میں مسٹین گنج واقعہ بازار سے ملحق مسجد اقصہ کے رضاکار پر رنگ ڈال دیا یہاں تک کہ مسجد کے دروازے کو بھی رنگ لپیٹ دیا گیا اور مسجد کی بے حرمتی کی گئی جب شرپ نامی شخص مسجد اقصہ کے دروازے پر پہنچا تو یہاں پہلے سے بے وقت رنگ کھیلنے والوں نے اسے روک لیا اور اس کے کپڑے تک پھاڑ گئے اور اس سے جائے شیرام کے نعرے لگوائے نالگانے کی صورت میں جان سے ماننے کی دھمکی بھی دی گئی جس پر اس نے نعرے لگائے ویڈیو کلپ میں متاثر شخص کہہ رہا ہے کہ سامنے کھڑی پولیس سے جب اس سلسلے میں شکایت کی گئی تو پولیس نے دو ٹوک کے الفاظ میں کہہ دیا کہ پورے دن رنگ کھیلا جائے گا جبکہ شرپسندوں نے مسجد میں گھس کر بھی رنگ ڈالا اور شرپسندی کو فروغ دیا ہے یہ واقعہ پھر اچانک رات مغرب کے بعد جوش ماننے لگا اور لوگ جمع ہونے لگے اسی دوران ظلہ انتظامیہ نے موقع پر پہنچ کر معاملے کو ٹھنڈا کیا اور بھروسہ دلایا کہ جلد ہی شرپسندوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی مسلمانوں کی پنجہ وقتہ نماز سے قبل آزان دینے کا طریقہ مذہب اسلام کے ابتدائی زمانے سے رائج ہے جہاں دن میں پانچ بار یعنی فجر زہور اثر مغرب اور عشان کی نمازوں سے قبل مسلیان کو آزان کے ذریعے نماز کی دعوت دی جاتی ہے نیوزیلائن کے کریس چرچ میں گرشتہ جمعے کو مساجد پر ہوئے دہشتگردانہ حملے میں پچاس نمازی جہاں بہاک ہو گئے جس پر ساری دنیا میں اور خصوصی طور پر نیوزیلائن میں سوک کا ماحول ہے وزیراعظم جیسنڈا آرڈن نے متاثرین کے ارکان خاندان کے ساتھ جو اخلاقی بلندی کا مظاہرہ کیا اس نے مسلمانہ نے عالم کے دل جیت لئے انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ آئندہ جمعہ یعنی 22 مارچ کو نماز سے قبل سرکاری ٹیلیویجن ریڈیو سے آزان نشد کی جائے گی اور ہوا بھی ویسا ہی آزان کے فوری بعد مسجد کے روبرو واقع پارک میں لوگ جوخ در جوخ آنے لگے جن میں وزیراعظم جیسنڈا آرڈن بھی شامل تھی اور اس طرح سارے چار ملین کی آبادی والا یہ ملک تھوڑی دیر کے لئے عملاً تھم گیا تھا مسجدِ النور سے متسل ہیگلے پارک میں لوگ نماز کے لئے جمع ہونا شروع ہو گئے اس کے بعد شہیدوں کی یاد میں دو منیٹ کے خاموشی اختیار کی گئی جبکہ پڑوسی ملک آسٹیلیا بھی دو منیٹ کے لئے جو جہاں تھا وہ وہیں رک گیا اس موقع پر امام صاحب جمال فواد نے اپنے خدبے کے دوران سفید فارم لوگوں کے شیطانی منصوبوں اور سازش کا تذکرہ کرتے ہوئے نیوزیلائن کے شہریوں کی زبردست تعریف کی اور کہا کہ اس وقت دنیا کے ہر ملک کے سربراہ کو جیسنڈا آرڈن سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ریایہ کے دکھ درد کا خیال رکھا جاتا ہے نیوزیلائن کی وزیر آزم جیسنڈا آرڈن کو سوشل میڈیا پر جان سے ماننے کی دھنکی دی گئی ہے جس کی پولیس چھانوین کر رہی ہے یہ اطلاع نیوزیلائن ہیرل نے دی ہے اغباری ریپورٹ کے مطابق وزیر آزم کو ٹویٹر پر اس سرقی کے ساتھ ایک بندوق کی تصویر بھیجی گئی ہے اب آپ کی باری ہے پولیس کے مطابق یہ دھنکی آمیس پوسٹ 48 گھنٹے تک سوشل میڈیا پر موجود رہا مختلف لوگوں کی جانب سے اطلاع ملنے کے بعد دھنکی دینے والے شخص کا ٹویٹر ایک آنٹ موتل کر دیا گیا ایک خاتون نے جن کے والدین اور ایک بھائی نیوزیلائن دہشتگرد حملے میں شہید ہو گئے کہا ہے کہ حملہ آور اسلام خبول کر لے تو وہ اسے معاف کر دیں گی اغبار ڈیلی میل کے مطابق غلام حسین کی اہلیہ کرم بی بی اور بیٹا زیشان رضا مسجد میں پیش آئے دہشتگرد واقعے میں شہید ہو گئے تھے وہ ان پچاس افراد میں شامل ہے جو اس وقت شہید ہوئے جب دہشتگرد نے کریس چرچ کی دو مساجد میں گولیوں کی اندادن بوچھار کر دی تھی زیشان رضا کی بہن نے کہا کہ وہ حملہ کرنے والے شخص کو معاف کر سکتی ہے مریم گل نے ایک انٹرویو میں ابتدائی طور پر حملہ آور پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پچاس افراد کو شہید کرنے والا حملہ آور اگر شرمندہ ہوا اور اسلام خبول کر لے تو وہ اسے معاف کر دیں گی تلنگانہ راشتہ سمیتی کے اہم شندر شکر راو کی دختر کے قویتہ نظام آباد سے ڈاکٹر بی نرسیہ گوھر بھونگیر سے اور ایم پراباکر ریڈی میدک میں شامل ہے ایم پراباکر ریڈی کے پرچان آمزدگی کے ادخال کے موقع پر ٹی حریش راو جناب عمد فارو خسین کے علاوہ دیگر موجود تھے جبکہ ڈاکٹر بی نرسیہ گوھر کے پرچانے کے ادخال کے موقع پر ریاستی وزیر جگدی شریڈی موجود تھے کے قویتہ کے ہمنا نظام آباد کے سرکردہ خائدین موجود تھے حج دوہزار انیس کے لیے سینٹرل حج کمیٹی نے تلنگانہ سمیت چودہ ریاستوں کے لیے ویٹنگ لسٹ کی منظوری دی ہے تلنگانہ کے لیے ایک تا تین سو آٹھ ویٹنگ لسٹ کو منظوری دی گئی چیف ایکزگری آفیسر مقصود احمد خان نے سرکولر جاری کیا جملہ پانچ ہزار چھ نشستیں مختلف ریاستوں میں درخواستوں سے دزبرداری کے سبب سینٹرل حج کمیٹی کے پاس تھی جنہیں تقسیم کر دیا گیا لوگ سبہ انتخابات میں تلنگانہ میں اخلیتوں کے ووٹ فیصلہ کن ثابت ہوں گے اس سلسلے میں انٹیلیجنس رپورٹ نے چیف نشک کیسی آر کو تشویش میں مبتلا کر دیا باؤسوخ ذرائع کے مطابق تلنگانہ کے سترہ لوگ سبہ حلقوں کے منجملہ بارہ حلقوں میں مسلم رائے دہندے بادشاگر کے موقف میں ہے اور ان کی تائید اور مخالفت پر کانگریس اور ٹی آر ایس کی کامیابی کا انحصار ہے ابتداء میں کیسی آر کو مسلم ووٹ کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا اور وہ اسیملی انتخابات کی طرح اخلیتوں کی تائید کے حصول کے بارے میں پور امید تھے لیکن اسیملی انتخابات کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی مرکز کی نائندر موڈی حکومت سے کیسی آر کی برتی قربت اور اہم فیصلوں میں بی جے پی کی تائید نے اخلیتوں میں کیسی آر کے سیکولر کردار کو مشتبہ بناتیا ہے مسلم اخلیتی رائے دہندوں کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے کیسی آر نے خائدین اور امیدواروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ دیگر طبقات کی طرح اخلیتوں پر بھی خاص توجہ مرکز کریں کیسی آر نے کریم نگر اور نظام آباد کے عام جلسوں میں بی جے پی کو خاص طور پر نشانہ بناتے ہوئے اسے فرقہ پر جماعت خرار دیا چیف نشتر چندر شکر راؤ ملک بھر میں نمبر ون ہیں سی ووٹر آئی اے انیس کے تازہ سروے میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ احوامی مقبولیت میں کے چندر شکر راؤ ملک بھر میں سر فیرست ہیں کارکردگی کے معاملے میں ملک کے تمام چیف نشترز میں کیسی آر آگے ہیں سروے کے مطابق زائدہ 85% افراد نے ان کی کارکردگی پر مکمیل اتمنان کا احسار کیا ہے چندر شکر راؤ کے بعد ہمارچل پردیش کے چیف نشتر جے رام تھاکر چیف نشتر اوڑیسٹا نوین پٹنایک کے نام ہے